بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ السیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ السیدی یا حبیب اللہ تمام سننے والوں کو میرا سلام میں ہوں راناظیم آپ دیکھ راناظیم اوفیشل یوٹیوب چینل اور اوفیشل فیس بک پیج یہ آپ کا اپنا اوفیشل یوٹیوب چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں اور وہ خبریں جو کسی کے پاس نہیں وہ حاصل کریں آج تھی بری خبروں کے ساتھ بری خبریں کیا ہیں ہر روز یہ سننے میں آتا ہے ہر روز ایک نئی ڈیویلمنٹ ہوتی ہے کہ شاید آج فیصلہ ہو جائے گا میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ فیصلہ ہو جائے گا نہیں فیصلہ ہو چکا ہے صرف فیصلے بار عمل درامت شروع ہونا باقی ہے بلکہ فیصلے کے کچھ نقاط پر عمل درامت شروع ہو چکا ہے میرے پاس بری اہم ترین اطلاع یہ ہے کس کو بقیدہ تین غیر ملکی معروف شخصیات نے یہ کوڈ کیا ہے کہ پاکستان کے اندر مارچ اپریل میں الیکچن ہونے جا رہے ہیں مارچ اپریل میں الیکچن کے حوالے سے ایک نہیں دو نہیں تین اہم شخصیات معروف تیزیہ کاروں اور سیاستدانوں نے جن کا دلک پاکستان سے نہیں انہوں نے بقیدہ اس حوالے سے پیشن گوئی کی ہے بلکہ ایک جگہ پر ایک بڑے اہم ترین ذمہ دار نے یہاں تک کہا کہ ہونے والی کچھ میٹنگوں میں بہت سے معاملات تیہ ہو چکے ہیں چاہے کسی کی بھی نئی تائناتی ہو چاہے کوئی بھی نیا شخص اہم ترین پوسٹ پا رہے لیکن یہ جو فیصلہ ہو چکا ہے اس پر عمل درامت لازمت ہوگا اب اس کی راہ میں رکاور یہ بری خبر تھی ایک محاکم داروں کا مارچ اپریل کے حوالے سے الیکچن کی جو بات میں بہت پہلے سے کر رہا تھا اب اس کی بقیدہ تصدیق ہونا شروع ہو گئی ہے بارکہ میرے پاس تو یہ بری خبر ہے کہ لندن میں برے میاں صاحب اور چھوٹے میاں صاحب کے درمیان ہونے والی ملاقات میں بھی انہی دوم انہوں کو ڈسکس کیا گیا ہے اور بقیدہ یہ بات کی گئی ہے کہ مارچ اپریل میں اگر الیکچن ہوتے ہیں تو پھر مسلم لیگ نون کہاں کھری ہوگی اور مسلم لیگ نون کس پوزیشن میں ہوگی مسلم لیگ نون اس الیکچن میں کیا اچیف کر سکے گی یہ بقیدہ ڈسکس ہوا ہے اور جس کے بعد کچھ اہم سرائے اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ میاں شباہ شریف جو انہوں نے اپنا سٹے مزید ایک دن کے لیے لندن میں بڑھایا ہے اس کی اصل وجوہات بھی یہی ہے کہ آپ صرف دو چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں ایک وہ بری تائناتیں جس کے حوالے سے نواز شریف فیصلہ کر چکے ہیں لیکن چاند بوجھ کر وہ اہم ترین اداروں کو اس فیصلے سے اگاہ نہیں کر رہے بلکہ یہاں تک کہا جا رہے کہ میاں شباہ شریف کے کسی قریبی ساتھی نے تو یہاں تک اس بات کے انکشاف کیا ہے کہ میاں شباہ شریف نے منع کر رکھا ہے کہ سمری کو آگے نہ بیجا جائے کیوں نہ آگے بیجا جائے اس کے کیا مقاصد ہے اس پر بھی کچھ اہم ترین ادارے غور کر رہے ہیں باہبر سرائے کا یہ کہنا ہے اور یہ تصدیق ہوئی ہے ایک جگہ سے کہ اس حوالے سے نواز شریف کی بھی اس میں مکمل مشاورت شامل ہے جبکہ نواز شریف اور شباہ شریف کی مشاورت کے حوالے سے پی ڈی ایم کے کئی اہم رہنما جو ہے ان کے علم تک میں یہ بات نہیں ہے کہ کس نام کو بیجا جائے گا ان کو بتایا تک نہیں گیا جس پر میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ آج آج وقیدہ پی ڈی ایم کے تین رہنماوں نے باؤ جی سے رابطہ کیا ہے اور انہیں کہا ہے کہ اگر آپ نے اکیلے میں مشاورت کرنی ہے تو پھر پی ڈی ایم کو آپ نے کیوں اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے پی ڈی ایم کو آپ استعمال کرتے ہیں اور مشاورت صرف اپنی کرتے ہیں یہ بات بقیدہ کہی گئی ہے تیسری بری حبر آپ کو نہ دے دوں تیسری بری حبر یہ ہے کہ کپتان کی صحت کے حوالے سے آج لاہور میں ڈاکٹروں نے ان کے میڈیکل مکمل آج مکمل ان کا چیک اپ کرنے کے بعد انہیں فٹ قرار دیا ہے اور صرف چند دن آرام کیا مشورہ دیا ہے اس کے بعد کپتان دوبارہ لانگ مارچ میں شریک ہوں گے جبکہ بری خبر یہ ہے کہ کپتان صحت الہور میں ہونے والے کی فکے کے وزیراعلا محمود خان کی ملاقات کے بعد کپتان کے دو اور رابطے ہوئے ہیں ایک رابطہ وزیراعلا پنجاب سے اور ایک رابطہ اہمدرین اپنے ساتھی سے ہوا ہے وہ ساتھی اس وقت لاہور میں موجود ہے ان رابطوں میں بہت سی چیزیں فائنل ہو چکی ہیں کپتان نے فائنل راونڈ کیلنے کے لیے فائنل ہدایات جاری کر دی ہے فائنل ہدایات میں کے پی کے سے پنجاب سے کشمیر سے گلگت بلددسان سے کس نے کس طرح آنا ہے کس دن پہنچنا ہے یہ دن کوئی دور کا دن نہیں ہے یہ دن آئینہ آنے والے سات دنوں میں سے ایک دن ہے ان سات دنوں میں کپتان فائنل میچ کے لیے جا رہا ہے کپتان نے فوری طور پر آپ نے اہم ترین رہنماؤں کو ہدایات جاری کر دی ہے کپتان نے باقاعدہ باقاعدہ سے اہم ترین ہدایات میں یہ حکم بھی جاری کیا ہے یہ ہدایات بھی جاری کی ہے کہ آپ پنڈی پہنچیں اگر گونر راج لگانے کی کوئی سادش کرتا ہے اگر کوئی اور کام کرنے کی سادش کرتا ہے تو ان تمام سادشوں کو ناکام بناتے ہوئے آپ لوگ پنڈی پہنچیں باقی ایک ٹیم کو ان گونر راج کے منصوبہ بندی کرنے والوں سے نبٹنے قانونی راستہ نکال لیں کی حضائت کی گئی ہے میں آپ کو بتا دوں کپتان کے اہم ترین میٹنگیں ہوئی ہیں اور آج کا دن کپتان نے پاکستان میں لانگ مارچ کے حوالے سے آج کے دن کو فائنل دن قرار دیا ہے میری کپتان کے قریبی ساتھی سے بات ہوئی تو اس نے اس بات کا انکشاف کیا کہ کی پی کے کہ وزیرالہ کو آج حسوسی طور پر بلایا گیا تھا وہ خان صاحب کی خریت بھی دریافت کرنا چاہتے تھے اور ساتھ میں کچھ اہم ترین ہدایات دی گئی ہیں یعنی ہدایات ایسی ہیں کہ کس طرح لانگ مارچ کو کامیاب کرنا ہے اور کس طرح حکومتی پلان کو ناکام کرنا ہے کیونکہ حکومت بھی ایک طرف ڈٹ کے کھری ہے کہ وہ کسی صورت میں بھی کسی حال میں بھی وہ کسی بھی ادارے کی بات ماننے کا اتیار نہیں ہے وہ مزاحمت کی طرف جانے کا اتیار ہے کپتان مزاحمت سے بچنے کے لیے ایک برپور اپنا کردار ادا کرنے کے لیے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ پوری قوم کپتان کے ساتھ کری ہے کپتان نے آج وہ ختمی پلان بنا لیا ہے اور اس ختمی پلان پر عمل بھی شروع ہو گیا ہے آئندہ ہفتے میں کپتان کے حتمی پلان کو آپ دیکھیں گے کہ آئندہ ہفتہ کپتان نے مکمل طور پر یہ بات کہہ دیا جس کا سب کو انتظار تھا کہ آئندہ والا ہفتہ جو ہے اس میں game over ہو جائے گی یعنی game ختم ہو جائے گی اس ہفتے میں کپتان فیصلہ کن مارک کا جیت لیں گے کپتان کیا کرنے جا رہے ہیں کپتان کس طرح فیصلہ کس طرح مارک کا جیتیں گے اس حوالے سے میرے اگلے ویلوگ کا انتظار کیجئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ